السلام علیکم ویلکم تو میر چینل آج ہم سیکھیں گے گجریلا بنانا جس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو گاجر آدھی پیالی چاول جو میں نے بگو کے رکھی ہوئے ہیں گنٹہ پہلے سے اور پانچ کلو ہمیں جو ہے وہ دودھ چاہیے دودھ کو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا اب ہم گاجروں کو جو ہے وہ ایک پتیلے میں ڈال کے ان کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے بھون بھی جائیں اور ان کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور یہ نرم بھی ہو جائیں تھوڑی سی کیونکہ اکثر کا میں نے گجریلا جو ہے وہ کھایا تو ہوتا تو ٹیسٹ ہی ہے لیکن اس کے اندر گاجریں جو ہوتی ہیں وہ بھی سکت ہوتی ہیں تو پہلے سے ہم گاجروں کو اس طرح بھونیں گے تاکہ یہ تھوڑی نرم بھی پڑ جائیں ان کا پانی بھی خوشک ہو جائیں تو تھوڑا سا یہ نیچے لگنا سٹارٹ ہوں گی تب بھی ہم اس میں دودھ آئیٹ کریں گے اور اسی پوائنٹ پر ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے بھونیے گا اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی قسم کا یہ ججریلا بنے گا میرا دیکھئی یہ نیچے لگنا سٹارٹ ہو گیا اب میں نے اس کے اندر دودھ آئیٹ کر دیا بلاہی سمیت آئیٹ کیجئے گا اور خوشک ہو کہ وہ اور زیادہ ٹھک ہو جائے گا اور کھوئے والا ٹیسٹ آئے گا بلکل بزاری جیسا تو اس کو اب ہم بوائل آنے دیتے ہیں بوائل آنے پر اس کے اندر ہم جو چاول بھی گوہ کے رکھی ہوئے ہیں ان کو اچھے سے ہاتھوں سے مسلیں گے اور وہ اس کے اندر آئیٹ کر دیں گے اب میں اس کے اندر دیکھیں بوائل جب آ رہا ہے تو میں اس کے اندر چاول جو آئیٹ کر رہی میں نے اچھے سے مسل لئے تھے اور تقریباً ایک گھنٹہ پر لے میں نے بھی گوہ کے رکھی ہوئے تھے تو اس کو ہلا دیں گے یہ ڈال کے چاول تو اس کے بعد ڈیر گھنٹے بعد میں نے اس کو جب دیکھنا ہے لائٹ ہلکی آنچ پہ آپ اس کو رکھ دیں تو ڈیر گھنٹے بعد اس کے اندر میں آپ کو اس کی تکنس دکھاؤں گی دیکھیں وہ کیسے پک رہا ہلکی آنچ پہ تو اس پوائنٹ پہ آکے آپ اس میں شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف پیالی ایڈ کی تھی تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں میں نے پھر اس کے اندر ہاف پیالی اور ڈالی تھی یعنی کہ ایک پیالی اس میں شوگر جائے گی جب یہ ایسے تھک اس میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے ہاف پیالی جائے وہ میں نے اس میں دوبارہ ایڈ کیا تو شوگر ایڈ کر کے آپ اس کے اندر گھوٹا بھی لگا سکتے ہیں تاکہ جو چاول اور گاجرے ہیں وہ کھڑی کھڑی نہ رہیں اچھے سے اس کے اندر مکس سب ہو جائیں تو تقریباً تین گھنٹے لگے تھے مجھے اس کو پکانے میں تو یہ اب دیکھیں آپ اس کا تین گھنٹے بعد اس کی کیا آلوک کرتی ہے تو پھر اس کو آپ ڈش اوٹ کر کے تو کھائیے گا